اسلام علیکم ویرو کی آل چال ہے سکھاں دے گردواریں دے اندر بڑا سکون شانتی ہے جڑا مرضی جا کے اتھے لنگر چکھے ویرو اے گالک مسلمان میں کہہ رہے ہم ہیں تے کہ ہندو سوامی گرو نانک دیو جی شکیزم تے باقی گرو گرنٹ صاحب تے باقی گروہں دے بارے اے ہو جے مٹھے الفاظ اے ہو جی ہیں گلہ تے ایڈی تفصیل دےنا داس رہے ہیں سون کے تسی مان محسوس کرو گے سو چالک ایسی گڑیوں دے نیا دستے بار جانے اور پنجاب میں جب خالصہ پند کی ستھاپنا ہوئی گرو گوبین سین نے جو کیا ستین سو برش پہلے تو انہوں نے بولا یدی سچے گرو کے ششش ہو ارثات سکھ ہو شب پنجابی میں ششش سے بنا ہے یدی گرو سکھ ہو ارثات گرو کے ششش ہو تو سب سکھن کو حکم ہے گرو مانیو گرنٹ کہ جو جو آپ کو جاننا عوشق ہے وہ اس وانی جس کو کی پنجابی میں بانی بولا گیا ہے اس گرو بانی میں لکھ دیا گیا ہے اس کے بعد آپ کو کسی گرو کی خوج میں جانے کی آوشقتن ہے کیونکہ وہ پرمپرا چلی آ رہی تھی دس انلائٹن بیئنگز کی تو دس میں پاتشاہ سوائم گرو گوبین سینگھ ہوئے اور انہوں نے ایک سسٹم بنا دیا کیونکہ جب گرو نانک دیو جی آئے تو وہ چاہتے تو اپنے بیٹوں کو بھی گدی دے سکتے تھے پر نائے پرنٹو گرو نانک دے ایک ایسی ویبھوٹی تھے جو بہت ریر ایسی ویبھوٹی پرتوی پر اترتی ہیں ایک دو ہزار سال میں ایک آدی بار تو انہوں نے دیکھا یہ دھرما سنگت نہیں ہے کہ کیول میرا پریوار ہے اس لیے میں ان کو آگے گدی دے دوں یہ اچیت نہیں ہے اس کے چلتے انہوں نے جو گدی ہے جو اگلے گرو جو ان کے شریشت بھکت تھے ان کو دی اب آپ نے پوچھا کہ جو بانی ہے گرو بانی میں اس میں جب گایا جاتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں شبد یا پنجابی میں شبد تو وہ جو ہم نے گایا تھا وہ ایک شبد تھا گرو گرن صاحب میں جو دس گرووں کی بانی ہے اس کے اترکت بھکتوں کی بانی ہے اس میں کبیر ہے فرید ہے اتیادی جو مانگے تھاکور اپنے دے سوئی سوئی دے دے کہ جو جو بھی میں نے اس بھگوان سے مانگا سب کچھ انہوں نے مجھے دے دیا جو جو مانگا کتنی عدود بات ہے سب کچھ دے دیا جو جو مانگے تھاکور اپنے سے سوئی سوئی دے 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 سوئی سوئی دے دے دیا جو جو مانگا وہی وہی دے دیا نانک داس مکھتے جو بولے ایہاں اوہا سچ ہوگے ارے دیکھو نانک کتنی عدود بات ہے کتنی وچتر بات ہے لکشن بات ہے جو جو بولا نانک کے مکھ سے جو جو نکلا یا بھاو میں کسی بھکت نے جو جو بولا نانک داس مکھتے جو بولے ایہاں اوہاں سچ ہوگے وہ سب چاہے یہاں چاہے وہاں کہیں نہ کہیں سچ ہو ہی گیا کبھی سوتے ہوئے کلپنا کی تھی کہ اپنی چھت ہو وہ ہو گئی اپنا پریوار ہو ہو گیا اپنے روزی روٹی ہو ہو گئی جو جو مانگا آپ کی بھکتی ہو ہو گئی کیونکہ سکھ دھرم جو ہے جو اگر پنت جو خالترپنت کی ستاپنی اس کے چار ستمب ہیں پہلا ہے سیوہ وہ بولتے ہیں بینہ سیوہ کے بھکتی کسی کام کی نہیں ہم اپنا نام جبتے رہیں پرنتو سماج کی سیوہ نہ ہو پائی تو یہ کسی میں اس کا کوئی لہب نہیں ہو رہا یہ تو ایک سویم کی آتما پوشٹی کرنے والی بات ہوگی آپ کو پورے بشو میں کہیں بھی کوئی سکھ بکھاری نہیں ملے گا پورشارت میں وشواس رکھتے ہیں کسی گردوارے میں گندگی نہیں ملے گی اور ہر گردوارہ ہر ایک کے لئے کھولا ہوا ہے کوئی بھی ویکتی جا سکتا ہے ماتھا ٹیک سکتا ہے ہر گردوارے میں پرسات دیا جاتا ہے لنگر دیا جاتا ہے جو وہاں پر بھکت جن ہی اکٹھا ہو کر بناتے ہیں بلکہ گردوارہ ایسی جگہ ہے آپ جائیں گے آپ کو وشواس نہیں ہوگا تو وہاں بہت زیادہ جاتے تھے حالانکہ ہمارا مول جانے کارن ہوتا تھا وہاں کڑا پرسات کھانا ہے جسو پنجاب نے چکنا ہے پرسات چکنا ہے تو چار ستم ہے پہلا سیوہ اور واسطر میں ہی ہم مطلب اگر یہی آشرم پنجاب میں ہوتا اس کی روپ ریکھا کچھ اور ہی ہوتی اس کا نقشہ کچھ اور ہی ہوتا ہے کتنے پنجابی لوگ جو میرے پاس آتے ہیں بیشش روپ سے جو سکھ دھرم کو بیلون کرتے ہیں ان کی ادھتر 70% بس ایک ہی نیویدن ہوتا ہے بولتے ہیں سوامی جی سیوہ سے دور مت کیجئے کہ بس اپنی سیوہ میں رکھے گا ہم کو اور کچھ نہیں چاہیے کیونکہ باقی تو سب پرشارت سے ہی کرنا ہے تو سیوہ میں درد وشواس ہے اس دھرم کا جس کے کارن اتنے بڑے موگل آ کر بھی پچھاڑ نہ پائے ہمجاب میں اپنی جگہ نہ بنا پائے بلیڈان چاہیے تو بلیڈان دیں گے اور یدھ چاہیے تو یدھ رن چاہیے تو رن ہوگا بھجن چاہیے تو بھجن ہوگا جس سمیہ جس چیز کی عوشکتہ ہے اس کے چلتے ہوئے انہوں نے اس کو کیا پہلا ہے سیوہ دوسرا ہے سمیرن ارثات سمیرن کہ ایشور کا جو سمیرن ہے وہ نیرنتر ہونا چاہیے کہ منوشی صرف سیوہ بھی کئی ور پریابت نہیں ہوتی ہم کو اپنی روٹس کو اپنی جڑوں کو بھولنا نہیں چاہیے اس کے چلتے ہوئے ہم کو پرتی دن تھوڑا سا سمیرن جو ہے ایشور کا کرنا چاہیے سیوہ سمیرن اور ویسے تین ہی ہیں چوتھا میں نے بنا دیا تیسرا ہے نپنی کہ ہر جو گروسکھ ہے سچا اس کو امرت بھیلا میں جس کو کہ ہم صبح کا بھرم مورت بولتے ہیں اٹھ کر اپنا پاٹ دن اس سے شروع کرنا چاہیے ویسے یہ 2A2B ہو گیا پر میں نے 2nd 3rd کر دیا اور 4th is حکم کہ سوچے سوچنا ہوئے جو سوچے لکھوار انسان تو لاکھو چیزیں سوچتا ہے لاکھو بار سوچتا ہے سوچنے سے چیزیں پوری ہونے لگے پھر تو پرتوی کبھ کی نشتھولی ہوتی تو حکم نام کی بھی ایک چیز ہے کہ جو وہ نرنکار ہے گرونانک دیو کی خوز تھی کہ ایشور نرنکار ہے تھا نرہکار ہے کیوں ست کے دیتر بستا ہے نرہکار ہے جب یہ آپ گرگند صاحب پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے اس میں اتنا ادھیک دویت کی بھکتی بھی ہے ادویت کی بھکتی بھی ہے اتنا ادھیک رام کرشن تھاکور ہری شیو کا نام آتا ہے اور ادویت کی بھکتی بھی ہے کہ فارم بھی ہے نہیں بھی ہے پرانکار نرہکار جب ندی میں اتر گئے تھے اور جب واپس آئے کچھ دنوں کے بعد جب وہ نکلے سب نے سوچا کہ وہ بہت پریہ تھے سب ان سے بہت پریم کرتے تھے تو سب نے کہا رہے ہمارے دل کے ٹکڑے چلے گے گرون آنک چلے گے ایسے گرون آنک جب گرون آنک دل نکلے ندی سے باہر تو انہوں نے بولا مجھے پراکتی ہو گئی ہے میں ایشور کے دروازے سے ہو کر آرہا ہوں میں ایشور کو دیکھ لیا ہے تو ایک امکار سکھنے اللہ ایک ہی ہے وہ پرنو ہے امکار ہے تو یہ ان کے پہلے مخار بند سے نکلے ہوئے بچان تھے تو حکم انہوں نے بولا بہت بڑی چیز ہوتی ہے جس کو ہم بھاگ بول سکتے ہیں یا پرن تو سکھ بھرم میں حکم لے لیا گیا کہ جو گرو کا حکم ہے اور گیار میں گرو گرو گران صاحب ہی ہو گئے آپ کا نام ہوگا جن میں بھی ہے تو اس گرو گران صاحب کی بانی میں سے پڑھا جائے گا مرد نے بولا جب گرو نے بول ہی دیا تو پھر رہی کیا گیا تو اس کے ترک کچھ اور نہ رہا تو نانک داس مکھ تھے جو بولے یہا ہوا سچ ہو گئے کہ کمال ہو گئی میں تو نہ جانے اپنے بالک پن میں کیا کیا اچھائیں بیت کر دی وہ اشور اتنا دیار اس نے سب اچھائیں میری پوری کر چطور دیسا کی نو بل اپنا سر اوپر کارت آرے چاروں دشاؤں میں انہوں نے اپنے بل کو پرکاشت کر دیا ہے اور میرے سر کے اوپر اپنا ورد ہست رکھ دیا ہے ایسے وہ کرپالوں ہیں کہ چاروں اور دیکھتا ہوں دسو دشاؤں میں چطور دشاؤں تھا چاروں دشاؤں میں دیکھتا ہوں تو کیول وہی وہی ہیں اور کوئی ہے ہی نہیں اور جو سروتر ہے جو چہوں دشاؤں میں آ چکا ہے دسو دشاؤں میں ہے جب اس نے میرے سر پہ ہاتھ رکھ دیا اب مجھے کس بات کا بھائی چطور دشاؤ کی نو بالا پنا سر اوپر کرتا رہی کرپا کٹا 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 دا سر دکھ بیدار کرپا شبد جو ہے سنسکرط کا پنجابی میں کرپا بولا جاتا بولا بہبان سے کہ میں کرپا بھا میں ہو گیا ہوں اس لئے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کرپا نر تھا میں موڑ ہو چکا ہوں مجھے اجیانتہ آ چکی ہے پھر چھامی تو آم دھرم سم موڑ چیتا میں موڑ ہوں اس لئے آپ سے پوچھ رہا ہوں کارپنی دوش اوپتہ سوا پرچھ آم درم سم موڑ موڑ کارپنی تا کا دوش لگ گیا ہے تو سکھ دھرم میں پانچ کرم میں سے ایک کرپا جس پنجان کرپا 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 پاٹ پاٹ تی موڑ کرپا 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 گرو سچے گرو کے سکھو تو کرپا 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 داست کا سارا دکھ آپ نے نشت کر دیا سارا دکھ سمبھال لیا سارا دکھ اپنے اوپر لیا سارا دکھ جو ہے ختم کر دیا اتنی آپ نے مجھ پر کرپا کی کرپا کٹھا کا وہ لوکن کی نو داست کا دکھ بیدارے ہو پھر ہے ہر جن راکھے گرو گوو وند راکھے گرو گوو وند کہ ہری کے جو جن ہیں جو ایشور کے بھکت ہیں تو میرے گوو وند سمان یا تو گوو وند ساکشا تیشت یا میرے گرو جو سوئم گوو وند راکھے گرو گوو وند کہ وہ ہی ان کا دھیان رکھ سکتے ہیں منوشیہ منوشیہ کا دھیان زیادہ نہیں رکھ سکتا بلوان ہی کمزور کو آشرے دے سکتا ہے کمزور کمزور کو کیا آشرے دے گا وہ تو اگر جنگل میں شیر آ جائے دو کمزور گھتی ہوں کسی کے پاس شستر نہ ہو دستر نہ ہو وہ دوسرے کو یہ نہیں بولے گا تو روکو میں تمہیں بچاتا ہوں وہ سب سے پہلے خود پیڑ پر چڑھے گا تو بلوان ہی کمزور کو بچا سکتا ہے اور جس کو پرکرتی بل دیتی ہے اس کا یہ دھرم بنتا ہے کہ وہ جو پھین ہے اس کو آشرے دے اسی سے پرکرتی آگے چل رہی ہے اسی سے ہم بولتے ہیں آشرے کا ستھان ہے ہر جن راکھے گرو گو وند راکھے گرو گو وند کنٹ لائے افگون سب میٹے دیال پورک بھکشند ایسے اتنے دیال ہیں دیال پورک پرم پورش جو ہیں پروشوتم ہیں جو دننکار ہیں جو ایشور ہیں جو میرے گرو ہیں اتنے دیال ہیں کنٹ لائے افگون سب میٹے مجھے مجھ نیج کو انہوں نے اٹھا کر میرے سارے افگون دور کر دیا مجھے ایمبریس کر لیا مجھے اپنے ہردے سے لگا لیا مجھے اپنے کنٹ سے لگا لیا کنٹ لائے افگون سب میٹے دیال پورک بھکشند کیونکہ وہ دیال پورش ہیں پریپا کرنا ان کا سبحاغ ہے بیاء کرنا کرونا دکھانا ان کا سبحاغ ہے تو اس کے بعد جو مانگے تھاکور اپنے دے اور سب سے سندر بات جانتے کیا ہیں اس میں تو آپ دیکھئے چھے لائنے ہیں جبکہ گرو گرند صاحب کہ اتنے پنے ہیں ہر پنے میں اتنے سندر پنگتیاں ہیں یہ تو صرف ایک چھوٹا سا شب دے بیرو کسے بھی ترندہ صدکار کرندہ یہ مطلب نہیں کہ تسی انہوں کو کہ تو اگر تینو انہیں ہندو ترم چنگا لگ دا سکھ ترم چنگا لگ دا اسلام دی تکال کرنا سائید دی گال کرنا تو فر مسلمان ہو جا ہندو ہو جا سکھ ہو جا بیرو جدو میں کسے بھی اس طرح دیگا کوئی ویڈیو بنانا میں ہندو ترم دے منہ جڑے اپنے نام بدل کے سکھا دے نام اس طرح کمنٹ کر دے نفرت کہ تینو ایڈیو سکی پساند ہے تو سیکھ ہو جا ساڑھے مسلمان ویران مینو میسج کرنے کرنے ہیں ویرو اذا یہ مطلب نہیں اج اذا میں واضح پیغام دینا چند اپنے مسلمان پر انہوں بھی سکھانو بھی ہندوان بھی کہ کسے ترمدہ بھی صدقار کرنا انہوں چنگا کرنا اذا مطلب نہیں کسی اس ترم پنا لی ہے میں مسلمان ہیں میں اپنے ترم اسلام تے فخر ہے لیکن ویرو جڑییں گلان دیکھو سکھ ترم دیا میں چنگیا لگ دیا میں ہندو دیا میں اس چنگی چیز چنگا میں دیکھو اسے ترہی ہندو سوامی ہیں اس سکھ ترم دے بار کہ رہے چنگ کام چنگ چنگ چیز لگ دیا سکھی دا اس سکھ چنگ چیز لگ دی ہے کہ اپنے جڑا کھانا میں اپنا جڑا رزق کم دے لوگ ان دی مدد کرو لوگ جڑا ظلم کردہ وہ دے ظلم روکو تے سکھ ویر چاہے بڑی کٹ تداد دے ویچ او اک کام کردے اے گردوار چل جو لنگر لگ جڑا مرض گردوار شانتی ہے کس انہوں روگ دے دوسرے مذہب دے لو سوڑا اسلام مذہب ہے کوئی دوسرے مذہب دا دوسرے فرقے دا بندہ مزجد جا کے نماز نہیں پڑ سکتا پر چار نہیں کر سکتا دوسرے ترم دا بندہ کدی ہو نہیں سکتا اس طرح ہند مندر ہے اتھے بھی لیکن سکھا گردوار جڑا مرضی بند چل لنگر چکھے جا کے اپنی نماز پڑھے پاگ دی ذات سب نم پیار محبت تے حدائے دوے شتانیت تدو رکھے ویرو منو آج دی ویڈیو بہت چنگی لگی دیل نو چھوکی تے تانو آج دی ویڈیو کس طرح لگی تاڑی آج دی ویڈیو تے بارک کی رائے ہے کمنٹ کر کے اپنے رائے دا اظہار لازمی کرے اپنا تے سرا خیال رکھ اللہ حافظ